آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز چناوی بانڈ کا جن بوتل سے باہر آیا پر یہ دو تین ماہ میں کہیں گائب نہ ہو جائے سرکار نے دوہجار سولہ اور دوہجار سترہ کے بچے ادینیم کے مادیم سے چناوی بانڈ یوجنا شروع کرنے کے لیے چار ادینیموں میں سنشودن کیا تھا یہ ادینیم لوک پرتنیدتو ادینیم انیس سو انکیاون آر پی ایک کمپنی ادینیم دوہجار تیرہ آئے کر ادینیم انیس سو اکسٹھ اور ویدیشی یوگدان بینی امن ادینیم دوہجار دس ایف سی آر اے دوہجار سولہ اور دوہجار سترہ کے ادینیموں کے مادیم سے کیے گئے تھے دوہجار سترہ میں کے اندر سرکار الیکٹورل بانڈ سکیم کو بٹی بدیک کے روپ میں صدن میں لائی بٹی بدیک کے روپ میں صدن میں پیش کیا گیا صدن میں پارت ہونے کے بعد انتیس جنوری دوہجار اٹھارہ کو الیکٹورل بانڈ سکیم کی ادیس اوچنا جاری ہوئی تھی چناوی بانڈ یوجنا آرمب ہوئے چھ سال بیٹھ چکے ہیں دوہجار اٹھارہ سے دوہجار چوبیس چھ سال بیٹھ چکے ہیں سیاسی معاملوں میں رچی رکھنے والی ایسوسییشن فور ڈیموکریٹک ریبارمز جسے ای ڈی آر بھی کہا جاتا ہے کہ دوارہ اس سمبند میں سوالوں کے جکھیلوں کے ساتھ دیش کی شیر شدالت کا درباجہ کھٹ کھٹایا گیا تھا بھارتی اسٹریٹ بینک جس کے دوارہ چناوی بانڈ بیچے گئے تھے اس کے دوارہ شیر شدالت میں کے سامنے جس طرح سمیہ مانگا گیا جس طریقے کی اس کی گتبی دھیاں تھی اور ایک کے بعد ایک جھٹکے میں ہی جب شیر شدالت کے دوارہ اس پورے معاملے میں سکتی برتی گئی تو ایک جھٹکے میں ہی پوری جانکاری ایک ہی دن ممویہ کرا دی گئی اسے دیکھ کر اس بی آئی کی منشاہوں پر پڑا سندے ہوتا ہے اس بی آئی کی منشاہیں کٹ گھری میں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں بھارتی اسٹریٹ بینک کے دوارہ جو جانکاری دی گئی ہو اور جس جانکاری کو چناو آئیوگ کے دوارہ اپنی ویب سائٹ پر ڈالا گیا ہے وہ دو بھاگوں میں ہیں اسٹریٹ بینک کے دوارہ یہ کیوں کیا گیا ہے یہ تو اسٹریٹ بینک پروندن جانے پر یہ بات صاف ہے کہ اس جانکاری میں خریدنے والوں کے اس میں سے ایک جانکاری خریدنے والوں کے دوسری جانکاری وہ بانڈ بھرانے والوں کی ہیں ان دونوں ہی جانکاریوں میں یہ سپسٹ نہیں ہو پایا کہ کس بانڈ کو کس نے کس کے لیے خریدا اور جسے بنایا گیا اسے کس کے دوارہ دیا گیا تھا جسے بنایا گیا اس میں بانڈ کا نمبر بانڈ سیریل نمبر بھی گائب ہے یونیک نمبر بھی ابھی تک بینک پرابندن کے دوارہ شیر شدالت کو نہیں دیے مہیا کرایا گیا ایسی اس چیتی میں خلاسہ ہو تو آخر کیسے ہو بپکش اس معاملے میں سرکار پر حملہ ور نجر آ رہا ہے بپکش کی دہار اتنی پینی نہیں دکھائی دے رہی ہے جو چناؤ کے دوران عموماً رہا کرتی ہے چناؤ کے دوران جس طریقے کی دہار ہونا چاہیے اسی بیچ راشتی سویم سیوک سنگ کے نے بھی اس معاملے میں پرتکریا دی ہے سنگ کے مہا سچے و دترہ ترے ہوس بولے نے کہا کہ اس معاملے کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک پریوگ ہے اور اس کی پربھاؤ شیلتہ اور لاب سمی کے ساتھ نردھارت ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ نئے بدلاؤ جب بھی پرستت ہوتے ہیں اس پر سوالیا نشان لگنا سبحاوک ہے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ جن بڑے گھرانوں کے نام لے کر وشیش کر کانگریس نریندر بودی سرکار پر نشانہ ساتھی تھی نریندر بودی سرکار کو گھیرا جاتا تھا ان امبانی اور انانی کے نام کہ یہ کہا جاتا تھا کہ انانی اور انبانی کے دورہ سرکار چلائی جا رہی ہے ان دونوں کے نام یوجنہ کے دانداتاؤں کی سوچی میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں اس سے وپکش کو نراش ہونا سبحاوک ہے ویسے یہ جاج کا وشہ ہے کہ جن کمپنیوں کو بانڈ کے جریعے راجنے تک چندہ جن کمپنیوں کے دورہ دیا گیا ہے ان کا کتنا ہت سیاسی دلوں کے دورہ سادھا گیا ہے کیونکہ بانڈ سرکار میں بیٹھی بھاجپا اس کے سیوگی دلوں کے علاوہ وپکش کے سارے جتنے بھی دل ہیں ان کے دورہ بنایا گیا ہے پہلا پتھر وہ مارے جس نے پاپ نہ کیا ہو جو پاپ ہی نہ ہو روٹی فلم کا یہ ایک گیت آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے چندہ لیا ہے تو آپ اس میں آپ کو بھی پتا ہوگا کتنی پاردر شتاد دھی چاہے سرکار ہویا بھی پکش دیش پر آدھی صدی سے زیادہ راج کرنے والی کانگریس کے لوگ لوگ کانگریس کو دوسرے نمبر کی پارٹی کہتے ہیں کیونکہ پہلے نمبر پر سو بھاک ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر آپ کو یہ جان کر آشر ہوگا کہ کل دان کا سینٹالیس دشمڑہ پانچ پیزدی بھارتی جنتہ کے پاس پارٹی کے گیا ہے اور دوسرے نمبر پر دان جو دیا گیا ہے وہ دوسرے نمبر پر پشم بنگال میں راج کرنے والی ترنمول کانگریس ممتہ بینالجی کی نیتراز میں ترنمول کانگریس اس کو ملا ہے اور کانگریس کو صرف گیارہ دشمڑہ ایک فیزدی حصہ ملا تیسری ستھان پر ہے چوتھے نمبر پر تیلنگاننکی کے چندرشکر راو کے نیتر والی بھارت راشت سمیتی کو بارہ سو پندرہ کروڑوں بیجو جنتہ دل کو ساس سو چھتر سیون 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 سکس کروڑ پانچوے ستھان پر بیجو جنتہ دل رہا ہے اب آپ ہی بتائیں کانگریس دوسرے ستھان پر ہے یا تیسری ستھان پر جاہر کانگریس تیسری ستھان پر پھسن چکی ہے یہ بات کانگریس کی رنیتی کار پتہ نہیں کب سمجھ مائیں گے بپکش کا یہ بھی آروپے کے سرکاری ایجنسیز کے دوارہ کارواہی کے اوپرانت انک سنستانوں کے دوارہ بانڈ کری دے گئے جب کارواہی کی گئے اس کے بعد بانڈ کھا دے گئے پرچنہ کے ویب سائٹ پر ڈلی جانکاری میں اگر آپ باریکی سے آپ دیکھیں گے تو کچھ بانڈ سنگل نام سے بھی کھری دے گئے ہیں کچھ سنگل لوگوں کے دوارہ بھی کھری دے گئے یہ شخصیتیں کون ہیں اس بارے میں پتہ لگانے کی مانگ کون کرے گا کیا اے ڈی آر نامک گیر راجنیتک سنستہ کوئی نہیں یہ سب کرنے کا جمعہ لیا ہوا ہے آخر وپکش کیا کر رہا ہے اگر سرکار کی چناوی بانڈ یوجنہ وپکش کو ناپسند تھی تو اس نے اس یوجنہ کو اللہ اٹھاتی ہوئے ہجاروں کروڑ روپے چندہ کیوں لیا جب اس یوجنہ کو قانون کا روح دیا جا رہا تھا تب صدن میں وپکش کے دوارہ وجنداری سے ورود کیوں نہیں کیا گیا اپنی باتیں وجنداری کے ساتھ کیوں نہیں رکھی گئی کسی بھی نہیں اگر اس یوجنہ کے تحت تو وپکشی دنوں کو چندہ دیا تھا تو اس چندے کو وپکش نے سویکار کیوں کیا نہ جانے کتنے پرشن اس طرح کے ہوں گے جو دیش کے ہر ناغرک کے دماغ میں گھمر رہے ہوں گے جیسا کہ ہم نے آرمب میں کہا تھا کہ اس ماملے کو وپکش اتنے جور شور سے نہیں اٹھا رہا ہے جتنا چناوی بھیلہ میں اٹھایا جانا چاہیے وپکش میں بیٹھی کانگریس نے آدھی صدی سے زیادہ دیش پر راج کیا ہے کانگریس کے پاس اپنے سمائے کے وط منطریوں کی لمبی فوج ہوگی اس کے علاوہ بھارتی اسٹریٹ بینک میں پدا دی کاریوں کی تیناتی کے دوران بھی نہ جانے کتنے لوگوں کو کانگریس کے دورا اپکرک کیا گیا ہوگا تب کانگریس کے لیے الیکٹورل بانڈ کی صحیح اصلی اور پرمالک کے جانکاری نکالنا منٹوں کا چھٹکیوں کا کھیل ہے پر جس طرح ایسے بپکش کی کا تمتال دکھائی دے رہے ہیں اسے دیکھ کر یہی لگنے لگائے چنہوں کے بعد الیکٹورل بانڈ یوجنا کو بھی ان معاملوں کی طرح تھنڈے بستے کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کا سچ شاید ہی دیش کی جنتہ کے سامنے آ سکی اس لیے الیکٹورل بانڈ کے معاملے میں پوری پاردل شتا ہونی چاہیے اور جس طرح سے بپکش کے دورا بھی اسے بنایا گیا جنتہ لیا گیا تب کیا واسطہ میں جنتہ کے سامنے پوری جانکاری آپ آئے گی لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو چوبیس میں اپیسوڈ میں فلحال اتنا ہی اگر آپ کو سمچاری ایجنسی ایف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین دیکھنا ہے تو آپ سمچاری ایجنسی ایف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائنیوز کی نیوز چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں رو جانا اس کا پرسارن ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ساری خبریں لیمٹی کی لالٹین آدھی پسند آ رہے ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب و شیئر کرنا نہ بھولیں سمچاری ایجنسی ایف انڈیا کے صحیح ہوگی اکھلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا چھہ سو پچیس وی اپیسوڈ لے کر بہتر جلدہ ماجر ہوں گے فلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی